اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلومات ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلومات اکٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈز آپ کا ویڈکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیٹسکرٹ فریکنسی وارٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم پر قویس کروں گا ہم میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکراب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئے آن لیوڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو آپ کو ملتا رہے ہیں تو اگر ایکسوڈیس والٹ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے اس کے ٹرال و فریسز کا بیک اپ کیسے لینا ہے اس کے پاسور جو کیسے اپلائے کرنا ہے یہ ساری چیزوں کی جو انفرمیشن میں نے اپنے لاس ویڈیو میں دی بھی ہے اگر تو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میری چینل پہ جائیں اور جا کر وہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو ایکسوڈیس والٹ سلیٹڈ سٹارٹنگ کی جو انفرمیشن وہ مل سکے تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے تو یہ دو چیزیں تو ہو گئی جو میں نے لاس ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں داالوڈ کیسے کیرنا اینسٹال کیسے کرنا سیکھٹ ویڈیو میں نے رسکس کیا کہ اپنے ایکاؤنٹ کیسے Krisٹ کرنا ہے ٹھیکیا اب اپنے قاند بھی کر لیا اور اس کے بعد اپنے تو refinませ کر لیا اب تابعیل آپ آپ کی بات آتی ہے فائنڈ کرنے سلیٹڈ make né coliren ویڈڈی فائنڈ کرنی ہے xrp wallet ڈی فائنڈ کرنی ہے ڈیس کے اندر آپ ne سلیٹڈ کرنا تو ڈا Court create کرلیا سمجھا گئی آپ کو اب جب تک آپ کے wallet addresses کہیں نہیں پتا ہوگا تو آپ اپنے wallet میں deposit کیسے کریں گے آپ اپنا پیسہ وہاں پہ کیسے رکھ سکیں گے یہی جو ہے ویڈیو میں نے بنائی اسی سے لیٹری یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو properly سمجھا سکوں ہر wallet کی اپنے wallet ID کو کیسے find کرنا بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اب بس ویڈیو کا end تک لازمی دیکھیں کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کا end تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو properly ہر چیز کے بارے میں سمجھ آسکے اگر آپ نہیں دیکھیں گے دیکھیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ skip کریں گے تھوڑا سی شروع میں دیکھ لیں گے تھوڑا سی درمیان میں تھوڑا سی end پہ کہہ دی تو ویڈیو بڑی لمبی ہے یا دس منٹ کی ویڈیو ہے تو بھائی میں اگر define کروں میں دیکھیں اتنا hard work کروں آپ لوگوں کے لئے کوشش کروں کہ briefly سمجھا سکوں آپ کو سمجھ آسکے جیسے آپ کو تیچر بلکل سامنے بٹھا کے سمجھا رہا ہے میں ویسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں چاہوں تو دو منٹ میں سب کچھ بتا کے ختم کروں لیکن اس چیز کا فائدہ نہیں ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا آپ کہیں گے یہ پرابلم ہے پھر مجھے ہی آپ کومنٹس کر رہے ہیں سارے یہ بتا دیں یہ ایش ہو آ رہا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو briefly information دوں تو آکے آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھا کریں اب ہم نے wallet تو create کر لیا تھا ٹھیک ہے ہم نے wallet کے ID کو جو ہے وہ open کرتا ہوں اور اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اپنے جہاں find کریں گے اپنے bitcoin wallet ID کو find کریں گے xrp پہ wallet ID کو find کریں گے اب یہ دیکھیں ہم نے کل wallet create کیا اب دیکھیں ہم سے یہ password مانگ رہا ہے اب جیسے آپ کا laptop کوئی بھی use کرتا ہے اگر اپنے password نہیں لگا تو وہ کھل جا گا اپنے password لگایا گا تو یہاں پہ password دینا پڑے گا تو اس لئے میں سب سے پہلے کیا کروں گا password دوں گا ٹھیک ہے میں نے جو password apply کیا تھا اپنے اپنا apply کرنا ہے اور اس کے apply کرنے بعد یہاں پہ وہی password دینا جو اپنے account بناتے وقت کیا تھا اب میں نے اس کو یہاں پہ اپنے password دے دیا اور یہاں سے unlock کر دیا ٹھیک ہے اگر تو میرے password ٹھیک ہوگا تو wallet unlock ہو جائے گا اگر میرے password ٹھیک نہیں ہوگا تو wallet unlock نہیں ہوگا اسی چیز کا خیال کرنا اپنے کے اپنے password بھی ٹھیک دینا دیکھیں اب میرا wallet unlock ہو گیا میرا wallet unlock ہو گیا اب ہمارے پاسی interface آپ کے سامنے یہ دیکھیں تین چیزیں آ رہی ہیں اوپر نا ٹاپ پہ تین اب ہم نے use کیا کرنا ہے یہ تو portfolio ہے یہ ہمارے wallets ہیں اس wallet والے tab کو آپ نے click کرنا ہے یہ wallet والے tab اس کو جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ wallet show ہو گیا اب یہ پوری list ہے یہاں پہ کرتے جائیں گے تو آگے جاتا جائے گا ٹھیک ہے یہ پوری list ہے اگر آپ نے search کرنا اپنا wallet کو تو آپ کیا کریں گے اب ہم bitcoin پہ click کرتے ہیں اب یہاں پہ جا کے انہوں نے search bar بھی دی جیسے میں ripple search کرنا ٹھیک ہے یہاں میں sorry xrp کرتا ہوں اگر تو اس میں support کرتا ہے xrp ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ wallet آگئے یہاں پہ کوئی اور کرنا ہے جیسے dodge کرنا ہے dodge کریں گے ڈی او لکھا تو آپ کے سامنے ڈی او سے لیٹر یہ آج ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے wallet کو find کرنے ایک طریقہ list خود بھی دی ہوئی ہے اور یہ بھی طریقہ یہاں پہ جا کے آپ search پہ click کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں wallet اس کی wallet ڈی find کرتے ہیں bitcoin کی wallet ڈی find کرتے ہیں پھر دو تین اور wallet کی بھی ڈی find کرتے ہیں balance کتنا ہے zero ایس کے اندر کوئی balance available نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے deposit کروانے deposit کروانے ہمیشہ deposit کرنے کو کیا کہتے ہیں receive کرنا لینا ٹھیک ہے اور کسی کو اگر آپ نے دینا تو کیا کرتا ہوتا ہے send کرنا یا transfer کرنا ابھی ہم نے اپنی wallet ڈی جو find کرنی ہے receive کرنے کے لیے amount میں نے جیسے کسی دو سے مغمانی ہے تو اس کو میں address دوں گا تو وہاں پہ بھیجے گا جیسے اب آپ کا گھر ہے اگر کسی نے کوئی چیز بھیجنی ہے تو آپ اس کو اپنا address دیں گے تو تب ہی آپ کا گھر میں وہ چیز پہنچے گی ادراباس تھوڑی تو ہی پہنچے گی تو اسی طرح اگر آپ نے amount مگوانی ہے پیسہ مگوانی ہے ایک سوڑیس میں تو آپ کو اپنا address دینا پڑے گا address کسے find کرنا ہے یہ آپ کے پاس receive کا button آرہ بہت آسان notepad file open کی یہاں پہ btc wallet address کر دیئے میں نے کرنے کے بعد میں نے down کیا اور یہ میرے پاس wallet address ٹھیک ہے اب میں باہر پر exodus نہیں کھولوں گا کیونکہ میں اگر اپنی amount مگوانی ہے تو میں notepad کی file میں save کیا ہوگا btc wallet id simple کھا کروں گا notepad file کھولوں گا وہاں سے copy کروں گا اس کو send کر دوں گا جسے میں نے payment مگوانی ہے ٹھیک ہے بار بار اس کو نہیں کھولوں گا اب یہ آپ نے کر دے لیکن جب آپ نے save کرنا اس کو آپ نے پہلے دو word یہ دیکھیں bc اور end والے دو word 76 یہ لازمی آپ میرے بہت ضرور ہے بھئی اگر اس میں آپ غلطی کر لیتے ہیں تو آپ کا fund loss ہو جائے گا جب بھی ایسی چیز save کریں ایک دفعہ cross check کریں confirm کریں ہاں کہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے مطلب میرے پہلے دو words اور last دو words بلکل ٹھیک ہیں یہ میرے پاس والٹ ID safe ہو گیا ہوں اب یہ دیکھیں QR code بہت easy QR code ہے بیسی چھوٹی اپلکیشن آپ اپنے موبائل میں install کر لیں play store پہ لکھیں QR code scan وو install کرنے کے بعد اپنی آپنی موبائل کا back side camera open ہو جائے گا پھر scan ہوگا اور یہ wallet ID آپ کے پاس موبائل میں آج اس ہی طرح wallet ID کو دوسرے دوست کو بھیج سکتے ہیں جو آپ کو amount بھیج رہے ہیں پیسہ بھیج ٹھیک ہو بھیج ہم ID فائنڈ کر رہے ہیں انسیلیٹری میں آپ کو information دوں گا انشاءاللہ اب ہم نے Bitcoin wallet ID کو find کر لگا یہ طریقہ ہے Bitcoin wallet ID کو find کر لگا جیسے ہم let's suppose پیسٹ پیسٹ کر لیتا ہوں پیسٹ پھر آپ نے وہی کر لینا کہ آپ نے بلکل صحیح پیسٹ کیا میں یہاں پیسٹ درمیان میں ڈوٹ دیکھوں تک مجھ پتا اوپر Bitcoin کا ہے اور نیچے بھالا جو ہے chain لنک ہے ٹھیک یہ میں نے save کر لیا اب یہ دیکھیں میں دیکھوں اب یہ میرے wallet ID ہو گیا اسی طرح viewers آپ نے باقی wallet ID find کر لیں جس کی لینا چاہ رہے ہیں wallet ID find کر لیں اور اپنے دوست کے پیجھیں جو آپ پیجھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ چکی ہو گئی کہ آپ نے اپنے ایکسوڈیس میں بیٹکوین کی wallet ID کو کیسے find کرنا یا کسی بھی دوسرے wallet ID کو کیسے فائند کرنا تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی بھی طرح